شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جنہائیت مہربان اور رحم والا ہے سوٹ خوری پر ہے سوٹ خوری ایک لانت ہے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے سوٹ کھانے والے کھلانے والے اس کے دونوں گواہوں اور سوٹ کا حساب لکھنے والے پر لانت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے سوٹ کو تمام آسمانی شریعتوں میں حرام قرار دیا ہے اور اسے حرام کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ نقصان دینے والا کام ہے اس سے افراد کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے تعاون کا سنسلہ ختم ہو جاتا ہے جبکہ تمام شریعتیں تعاون اثار اور باہمی تعلق کو قائم رکھنے کی دعوت دیتی ہے سودی کاروبار سے خودگرزی اور نفس پرستی جنم لیتی ہیں اور حمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے سود خور بغیر محنت مال حاصل کر لیتا ہے اور دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فیدہ اٹھاتا ہے جبکہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان اپنے مجبور بھائی کو کرز حسنہ دے کر اس کی ضرورت پوری کرے اور اس کے بدلے میں ثواب حاصل کرے جب سودی نظام میں ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں تو صرف پیسہ کمانے والی بات ہے کچھ لوگ رکم ادھار دے کر اس پر اضافی رکم وصول کرتے ہیں اور کچھ جنس کے بدلے زیادہ جنس لیتے ہیں مثلا کسی نے ایک من گندم ادھار لی اور وعدہ لیا کہ فصل پکنے پر ایک من کی بجائے ثوا من گندم دوں گا یہ دونوں سودے سود کی ہیں لینے والا اور دینے والا دونوں خطاکار ہیں قرآن پاک میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ فرمایا اللہ تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور حکم دیا کہ سود چھوڑ دو اور اصل مال حاصل کرو مزید فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے بلکہ محبوط الحواس کی طرح جتے پڑھتے رہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ساتھ مخلق کاموں سے بچنے کی تاقید فرمائی تو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا وہ کون سے کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو جادو نمبر تین کسی کی جان کو بغیر حق کے قتل کرنا نمبر چار سود کھانا نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا نمبر چھے لڑائی میں پیٹ پھیر کر باغنا اور نمبر ساتھ ہے مومن پاک دامن اوٹو پر تومت لگانا حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے معاملے میں پانچ لوگوں پر لانت فرمائی سود لینے والا دینے والا لکھنے والا اور دونوں گواہ گناہ میں برابر شریک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سود کے 99 گناہ ہیں سب سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اسی بنا پر تمام آسمانی شریعتوں میں اسے حرام قرار دیا گیا سود کبھی نہیں فائدہ مند ہو سکتا جبکہ تجارت نفع بخش ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اللہ نگے بان خدا حافظ